بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اب ان ملکوں سے بھی آواز آنا شروع ہو گئی ہے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ خدا کے لیے آپ اپنے ملک میں سیاسی استحکام لائیں کیونکہ دو تین ملکوں سے رابطہ کیا گیا کہ پاکستان کو کوئی بیل آؤٹ پیکج دے دیا جائے بیل آؤٹ پیکج نہیں تو کچھ ذرہ مبادلہ میں کے زخائر کو بڑھانے کے لیے آرٹیفیشل وے میں صحیح کچھ پیسے دے دیے جائیں جو کہ پاکستان کے قومی خزانے میں پڑے رہیں تو یہ خبر کی جاری ہے کوشش کی جاری ہے تو اس میں ان ملکوں کی طرف سے کیا جواب آیا ہے ان دوست ممال کی طرف سے کیا جواب آیا ہے ایک تو میں آپ کو یہ خبر دوں گا اور دوسرا جو مظافرات چل رہے تھے ان کا کیا بنا اور اس کی طرف بھی آتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو عرب روپیہ میڈیا کمپین کے لیے مختص کیا گیا ہے اور دور روپیہ یہ میڈیا میں تقسیم کیا جائے گا اشتہارات کی مد میں یادروائز جیسے بھی ہے تقسیم کیا جائے گا اور اس کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ کی کا پرسپشن جو ہے پرسپشن جو ہے گورنمنٹ کا تاثر عوام میں اس کو بہتر کیا جائے اس کی نوک پلک سواری جائے اس کو خوبصورت بنا کے پیش کیا جائے کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی کام تو ہو نہیں رہا اور اس لیے میڈیا کے ذریعے ہی اپنا چہرہ جو ہے وہ اجلا اجلا کروا کے دیکھ لیں ظاہرہ اس کا پھر فائدہ بھی ہوتا ہے اور پچھلے پانچ سالوں میں مسلم ریگ نواز کی حکومت نے چالیس عرب روپیہ میڈیا کو دیا تھا چالیس عرب روپیہ جن میں جو تین چار میڈیا ہاؤسز مین تھے باقیوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیا گئے تھے اور البتہ اس میں ای آر وائی شامل نہیں تھا ای آر وائی کو پورے پانچ سالوں میں میرا خالہ دو چار کرو روپیہ کے اجتہارات دیا تھے وہ بھی ابتدائی دنوں میں جب یہ گورنمنٹ آئی آئی تھی اٹھارہ کی آپ کہہ رہا ہوں تیرہ کی بات ہے تیرہ میں دوہزار تیرہ میں جب آئی تھی گورنمنٹ مسلم ریگ نواز کی اس وقت تو یہ سارا پیسہ جھوکا گیا تھا اور وہ اس لیے جھوکا گیا تھا کہ مرضی کا نیرٹیف چلے مرضی کا پرسیپشن ہو مرضی کے ہی خبریں ہو اور سنسرشپ ہو سیلف سنسرشپ ہو وہ سارا اس کا فائدہ ہوا تھا اب یہ بھی یہی ہوا کہ کل سے دو دن سے ایک خبر پہلے خبر بریک کروائی گئی کہ جو لندن کا ڈیری اخبار ہے اس نے معافی مانگ لی ہے اور اس کے تمام الزامات غلط حابط ہوگی شباش دیف صاحب معافی مانگ لی ہے اور معاملہ ختم ہو گیا ہے اس کے بعد پھر ٹاک شوز ہوئے بھرپور طریقے سے ہوئے پہلے تو سوشل میڈیا پہ کمپین چلوائی گئے پھر ڈیجٹل میڈیا پہ چلائی گئے پھر ٹاک شوز کی باری جائے الیکٹرونک میڈیا پہ پھر پرنٹ میڈیا پہ اور اس کو خوب پیٹا گیا اور پھر ترجمان پھر ترجمانوں کے ترجمان پھر ان سب کے ترجمان میدان میں آئے اور یہ خبر دی جاتی رہی اور لانتان کی جاتی رہی اور عمران خان سے معافی کبھی شہزاد اکبر سے معافی کبھی کسی سے معافی سب معافی مانگیں اب اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں اور پتہ چلا کہ یہ تو آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے اور آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے نتیجے میں کچھ جرمانہ بھی ادا کیا گیا ہے کچھ ایسے ویسوں کا بھی معاملہ جو جرمانہ ہوا تھا لاسٹ ہیئرنگ پہ کیونکہ پیر نہیں ہو رہے تھے تو اس لیے یہ گڑھ بڑھ ہے اور یہ معافی نہیں ہے بلکہ ایک دو چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے اور جو اس میں اضافی تھی اور وہ اس لیے تھی کہ نیب کہاں کوئی مقدمہ تھا تو نیب چونکہ اپنا ہے حکومت اپنی ہے اس طرف سے جواب آ گیا ہماری طرف سے جواب چلا گیا کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے لہٰذا اخبار نے معذرت کر لی اس پہ اس کے بعد اس کو وقتی کہا گیا پھر ہر جانے کے دعوے بھی کوئی خبر آئی کہ ہر جانے کے دعوے آ رہے ہیں تو اس میں برطانی صحفی ڈیویڈ روز جنہوں نے خبر دی تھی انہوں نے پھر آج اس کا کاؤنٹر نیریٹیو دیا اور تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا انہوں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا میں حد تک عزت مقدمات سے متعلق ابحام ہے اور جاری کردہ جو معافی نامہ صرف ایک رکھتے پر محیط ہے اور نیب نے امدادی رقم چوری کرنے کے الزام اس وقت نہیں لگایا جب وہ وزیرالہ تھے ڈیویڈ روز نے اپنے مضمون میں جو دیگر الزامات کے لیے معذرت نہیں کی ڈیویڈ روز نے کہا کہ اخبار نے مضمون میں جو دیگر الزامات لگائے گئے تھے اس سے معذرت اس میں معذرت نہیں کی گئی اور مضمون میں مبینہ منی لارڈنگ سے مطالق معذرت نہیں کی گئی یعنی منی لارڈنگ کے معاملے میں معذرت نہیں کی اخبار نے اور اس کے معنی نے کہا کہ قوانین کے مطابق دفاع میں جوابات نہیں بھی ہیں اور ہم اپنے دفاع میں دیئے گئے جوابات پر قائم ہیں یعنی انہوں نے کہا کہ قوانین کے مطابق دفاع میں جو جوابات تھے وہ نہیں دیئے گئے شہباز شریف صاحب کی طرف سے یا جو بھی تھا دوسری پارٹی تو ان کی طرف سے جوابات نہیں دیئے گئے اور پھر برطانوی صاحبی نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے دفاع میں دیئے گئے جوابات پر قائم ہیں اور اخبار نے شہباز یا علی عمران کو باہر کو ہرجانے یا خراجات کی ادائی جی بھی نہیں کی یہ بھی خبر ظلال غور سے سنی ہے کیونکہ خبر وہ دیتا ہے جو پیسے وہ دیتا ہے ہرجانہ اور خرچہ جو جھوٹا ثابت ہو تو ڈیورڈ روز یہ کہہ رہے ہیں کہ اخبار نے شہباز یا علی عمران کو ہرجانے یا خراجات کی ادائی جی نہیں کی اور جسٹس نکلسن کی طرف سے ان کے خلاف اخراجات کے احکامات کو ختم نہیں کیا یعنی کہ وہ اخراجات ابھی شہباز اینڈ کمپنی نے دینے ہیں جو وہ پینڈنگ ہے اس کو ختم نہیں کیا شہباز علی عمران نے اپنے دعوے سے متعلق معاملات تہہ کر لیے ہیں اس لیے کیس ختم ہو گیا ہے یعنی اپنے معاملات تہہ کر لیے ہیں انہوں نے اور اخبار نے مضمون کو انٹرنیٹ سے ہٹا دیا ہے میں ان کاروائیوں کے اختتام پر کوئی تفسرہ نہیں کروں گا اب یہ جو چیز ہے یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں یہ ہے کہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس کو سیٹلمنٹ کہتے ہیں اور سیٹلمنٹ میں یہ معاملات تہہ ہوئے ہیں تو یہ ہے بنیادی بات جو کہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو بہت بڑی تگڑی خبر ہے اور بہت معافی مانگنی چاہیے کیونکہ کل سے پچھلے چوبیس گھنٹوں سے یہی خبر تھی ایک طرف آڈیو لیک کی گئی تھی اور دوسری طرف سے یہ خبر فیڈ کی گئی کہ جناب معافی مانگنی بریوززمہ اور یہ اور وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو تمام کی باتیں اور جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اس پر تفسرہ نہیں ہے اب پتہ نہیں کیا سیٹلمنٹ ہوئی ہے گیمنٹ ہے کتنا کتنا ہوا ہے نو آئیڈیا یہ اخبار اور ان کا آپس کا معاملہ تھا بہرحال اب آتے ہیں اگلے انتخابات کی طرف اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بار بار تذکرہ کرنا پڑتا ہے مہنگائی جو لیٹسٹ لاسٹ وی تھرٹی پرسنٹ سے زیادہ مہنگائی انکریز ہوئی ہے پچھلے ہفتے اور چوبیس اشیاء کی قیمتوں میں عام کھانے پینے کی اشیاء ڈالے ہیں انڈے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں سبزیاں ہیں ان اشیاء میں چوبیس اشیاء میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور بہت کم چیزیں ہیں جن کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور باقی میں استحقام رہا ہے اور یہ ٹوٹل تھرٹی پرسنٹ فی تیس فیصد پلس جو ہے وہ مہنگائی بڑھی ہے اس کے بعد روس سے گندم جو ہے وہ لائی جاری پاکستانی کے ذریعی ملک ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور جب یہاں پہ کسانوں کو ان کا حق ادا نہیں کیا جائے گا وہ اجناس کیا کاشت کریں گے ان کو وہ دن رات محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کی قیمت اجناس کی قیمت وہ قیمت کیا کوئی خریدار نہیں ہوتا اور بلیک میل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے کھپت کہہ رہا ہوں کاسٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے بجلی جیس پانی ہر طرح کے خراجات بڑھ گئے ہیں فیول پٹرول ڈیزل سب کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور اس طریقے سے جناس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اب ادھر کسانوں کو ریلیف نہیں دینا سبسیڈی نہیں دینا لیکن دوسری جانب روس سے گندم مگوانی ہے ذر مبادلہ آپ کا خرچ ہوگا چار اشاریہ پانچ لاکھ ٹن گندم ساڑھے چار لاکھ ٹن گندم مگوانی ہے روس سے اور اس پہ ذر مبادلہ کتنا خرچ ہوگا یہ آپ خود اندرزہ کر سکتے ہیں اور یہ مہنگے داموں میں گوائی جاتی ہے پاکستان میں اگر کسانوں کو تگڑا کیا جائے تو اس سے زیادہ ہو سکتا ہے بہرحال یہ ہوا جی اس کے بعد وزیراعظم عمران خان سابق وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اپنی عراقین اسمبلی سے یعنی کہ جو صوبائی اسمبلی کے عراقین ہیں قومی اسمبلی کے عراقین ہیں چھے عراقین سے انہوں نے مزید ملاقاتیں کی ہیں چینیوٹ ہے حفظہ بات ہے گجرات ہے منڈی بہودین ہے اور نارو وال ہے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور ملاقاتوں میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے انتخابات کی تیاری کریں اور انتخابات ہی حل ہے مسئلے کا اور ہم اسمبلیاں ضرور توڑیں گے ادھر صدر عارف الوی صاحب کے جو مذاکرات چل رہے تھے وہ مزید ملاقات ہوئی ہے اور مزید کچھ باتیں پوچھی گئی ہیں تو محشت پہ محشت پہ محشت پہ اب زیادہ زور ہے کیونکہ اطلاع یہ ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن مارس میں الیکشن ممکن نہیں ہے اور چونکہ لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنے دیں اور وہ واپس آ جائیں خیر و خوبی کے ساتھ اور پھر وہ ان کو ٹائم ملے یہاں پہ اپنی پارٹی کو سیٹ کرنے کا اور اپنے سٹریٹیجی بنانے کا اس لیے ممکان یہ ہے کہ جنوری میں ان کو واپس لانے کا ارادہ ہے انہیں کہتے ہیں جی کہ آپ ان کو دو تین مہینے دیں ان کو سیٹ ہونے دیں اور اپنی پارٹی کو سیٹ کریں گے یہ رابطے کریں گے اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے تو جنوری میں وہ آئیں گے فروری مارس اپریل تین مہینے ان کو چاہیئے ایک مہینے رمضان میں رمضان کا آتا ہے تو مائی میں کوئی شاید بات ہو سکتی ہے الیکشن کی اور اس کے لیے یہ پھر آگے جو ہے کہا گیا تھا کہ یہ بیٹھ جائیں آپ اور واپس آجیں پارلیمان میں تو خان صاحب نے کچھ شرائط ابھی تک اپن لی ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اناؤنس کر دیں الیکشن کی تاریخ یہ فلاں مہینے فلاں ہفتے الیکشن ہوگا یہ آپ اناؤنس کریں اور اس کے بعد پھر ہم پارلیمان میں بھی واپس آ سکتے ہیں اور جو بھی ریفارمز کرنی ہے حانوم سازی کرنی ہے لیجسلیشن کرنی ہے نگرہ حکومتوں نے آنا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ مطالبات کے بارے میں انہوں نے کوئی کمیٹمنٹ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ ہے اکاؤنٹویلیٹی کا وہ ہے نئے بارڈینس کا نئے بہترامیم کا اور دیگر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم اس پہ ٹائمز آیا نہیں کرتے اور پھر یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی بھی اونرشپ لے لی جائے نسا کے معیشت کر لیا جائے اس میں پھر ایک تمام جماعتیں مل کے یہ کام کریں تو عمران خان صاحب نے ابھی تک ایسا کوئی بھی فیس سیونگ کے لیے وہ تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن سب سے پہلے الیکشن کی تاریخ ہنانس کریں اس کے بعد پھر اگلی باتیں جو ہیں وہ پھر ہوں گی الیکشن کی تاریخ کے بعد پھر ہم بیٹھ کے سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں بات چیت کے ذریعے لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی بھی ہے اور نہیں بھی جاتی کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ یعنی کہ پاکستان مسلم بیگ نواز کے علاوہ جو دیماثے ہیں پی پس پارٹی ہے مولانا ہے این پی ہے سارے کے سارے جن کو خطرہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو مسلم بیگ نواز کو تو شاید پھر بھی مل جائے گا کچھ نہ کچھ وہ تو دوسری بڑی سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئے گی ہی لیکن ان کے حصے میں کیا آئے گا اتدار بھی جائے گا آٹھ نو مہینے کی حکومت بھی جائے گی کیونکہ میٹر چل رہے ہیں اور میٹر حکومت کئی تو میٹر بند ہو جائیں گے لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو چلنے میں پی ڈی ایم والے نہیں مان رہے فوری الیکشن کے لیے فوری کیا مطلب ہے اپریل میں الیکشن نہیں مان رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جی مائے میں چلا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم سے زیادہ مسلم بیگ نواز کی اپنی مجبوری ہے کہ فوری الیکشن وہ نہیں کروا سکتے نواز شیف صاحب کو واپس آئیں تو مائے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے پھر اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں چائنہ ہے روس ہے دیگر ہیں ان سے جب پیسے ویسے مانگے جاتے ہیں اب دوبارہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک میں سٹیبلیٹی لے کے آئیں جب تک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی سیاسی استحقام نہیں آئے گا اور ایک مضبوط حکومت نہیں آئے گی تب تک ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے یہ صفارسی زبان جب استعمال کی جاتی ہے تو اس میں سیدھی بات نہیں کی جاتی اشارتاً کنایتاً کہا جاتا ہے اور جب پولٹیکل سٹیبلیٹی کی بات کی جاتی ہے تو وہ ہے حکومت ایک تگری حکومت ہونی چاہیے انتخابات ہونے چاہیے اور حکومت کو حکومت جائز ہونی چاہیے لیجٹیمائز ہونی چاہیے اور اس کو تسلم کیا جانا چاہیے تاکہ یہ جو انریسٹ پایا جاتا ہے سوسائٹی میں پاکستان میں یہ ختم ہو سکے تو اب دوست ممالک بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بلکہ ڈیمانڈ کا کر رہے ہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ میربانی کریں آپ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں اور ایک سابسو تری حکومت لے کے آئیں جس کو امام کا منڈٹ حاصل ہو تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور عصاق دار اور علیوی صاحب کی ملاقات میں جو کہا گیا کہ ڈیفوری الیکشن کے ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ ہماری ایکانومی صحیح نہیں ہے اور کافی خرچ آنی ہے الیکشن کمیشن بے کافی خرچ ہوگا رقم خرچ آئے گی اربوں روپے کا پھر یہ کہ دہشت گردی کے خلاف بڑا اپریشن سرو کرنا اساق دار صاحب نے بتایا ہے اور اس کے لئے بھی پیسے مانگ رہے ہیں دفاع والے اب آپ خود سوچیں کہ اگر پچھلے چھ سال باجلہ صاحب نے اور ان کی ٹیم نے اگر اپنی ملک کے دفاع پر توجہ دی جاتی دی ہوتی اور جو علاقے ہماری افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں نے اس طریقے سے بے جگری سے اور بے دھیانے میں اتنا خون دیا ہے فراخ دلی دکھائی ہے کہ پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ ہمارا جو ریشو ہے شہادت کا وہ سب سے زیادہ ہے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا ریشو سب سے زیادہ تناسب جو لوگ شہید ہوتے تھے اس میں صرف فاج پاکستان نے پھر سیول سوسائٹی نے پھر پولیس نے پھر داخانے نے پھر سکول نے پیچرز نے جنرلسٹوں نے کیا کیا قربانیاں نہیں بھی اور ان قربانیوں کا نتیجہ یہ نکلا چھ سال بعد کہ اب دوبارہ سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے یہ ہے حقیقت جب یہ مراد صحیح پریس کانفس کر کے بتاتے تھے تو بابر افتخار صحا ڈی جی آئی ایس پی آر سابق وہ فرماتے ہوتے تھے کہ یہ سب کچھ غلط ہے یہ جوت ہے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے صورتحال ہمارے کنٹرول میں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دھوکور کمانڈرز کو اور فوجی افسران کو ایسے تبدیل کر رہے تھے یا آئیس ٹی بنا رہے تھے کہ اس طرح بری حالت سیول بیروکریسی میں نہیں ہوتی بہرحال یہ صورتحال جی دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جاتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ